اسلام علیکم بحمد اقبال خان ایڈوکیٹ ایک نئے لیگل لیکچر کے ساتھ فرم اقبال انٹرنیشنل آس سرویسز آج کے جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے فارنر میریج ان پاکستان کہ فارنر میریج کس طرح ہوگی پاکستان میں کوئی فارنر ہے فارنر سے مراد لڑکا فارنر ہے فارنر سے مراد لڑکی فارنر ہے یعنی لڑکا یا لڑکی جن کا تعلق باہر کے کنٹری سے اور وہ پاکستان میں شادی کرنا چاہ رہے تو کس طریقے سے شادی ہوگی لڑکا باہر سے آتا ہے فارنر ہے وہ پاکستانی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے یا باہر کی فارنر لڑکی ہے پاکستانی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھیں اگر آپ if you are the government servant اگر آپ government servant ہے تو فارنر لڑکی سے شادی کرنا منع ہے یہ لیگلی طور پر اس پر ہمارا لیگل لیکچر پہلے سے بھی موجود ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ government servant نہیں ہیں تو افکورس پھر آپ کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ کوئی لو ہے کہ آپ کسی فارنر لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں ویسے آج کل تو ایک کریز ہو چلا ہے پاکستانی لڑکے جو فارنر لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس میں خاص کر ایک سوشل جو میڈیا ہے اس کے تھو ایک love ہو سکتا ہے love marriage ہو سکتی ہے دوسرا ویزا اور immigration کے مقصد کے لیے بھی شادی کرتے ہیں تو یہ دو reasons main ہوتی ہیں یا تو ان کو they fall in love یا پھر for the visa and immigration کسی مقصد کے تحت وہ کسی فارنر لڑکی سے پاکستانی میل شادی کرنا چاہتے ہیں اور خاص کر جو ویزا اور immigration کے لیے شادی کرتے ہیں وہاں تو دیکھا گیا ہے کہ بہت اجڈ قسم کی بھی لڑکیاں پاکستان آتی ہیں جو لڑکے جو ناجوہ لڑکے ان سے بھی شادی کرتے ہیں اور خاص کر ہم نے تو ایک 60 years کی ladies US کی اس کو بھی ہاں ہم نے شادی کرائی جو کہ ایک پاکستان لڑکے سے main مقصد ان کا یہ ہے کہ ویزا اور immigration کے لیے تاکہ وہ apply کر سکیں اور پاکستان سے ایک اچھے اپنے future کے لیے جا سکیں بہرحال جو بھی ہے پاکستان کا بیسکلی زیادہ لڑکیاں پاکستان میں کیوں آتی ہیں اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے پاکستان کا جو family system ہے وہ بہت strong قسم کا family system ہے اور پاکستان کے مرد کے کردار جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور پاکستان کے family system اور پاکستان کے مرد کے ایک اچھے سوچ اور کردار کی وجہ سے باہر کے لڑکیاں کھنچی چلی آتی ہیں شادی کے لیے اور اسی طریقے سے father مرد بھی پاکستانی لڑکی سے sometime وہ بھی آتے ہیں وہ بھی شادی کر لیتے ہیں پاکستان لڑکیاں خوبصورت بھی ہیں اور وفادار قسم کی بھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی اس کو prefer کرتے ہیں اور اس میں مسلم بھی آتی ہیں اور غیر مسلم بھی آتی ہیں of course مسلم اگر لڑکا ہے تو of course وہ Christian یا Jewish سے شادی of course کر سکتا ہے اگر وہ اپنے مذہب میں رہتے ہوئے بھی کر سکتا ہے اگر وہ convert ہونا چاہتے ہیں اسلام لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہے وہ ایک الہیدہ بات ہے otherwise پاکستانی مسلم بھی ایک Jewish یا Christian لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں ٹرکے کار کیا ہوگا ٹرکے کار یہ مسلم فیمیلہ اس لاغو ہوگا اس میں سے کوئی بھی پارٹی اگر مسلم پاکستانی ہے تو اس پر مسلم فیمیلہ آرڈیننس انیٹی سکسٹی ون of course اس پر لاغو ہوگا اور اگر دونوں سپاوسز Christian ہے تو of course ان کا Christian جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے اب جو ہے آن لائن بھی سم ٹیم شادی وہ کر لیتے ہیں تو آن لائن بھی شادی یہ بھی possibility ہے اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ لڑکی خود یہاں پہ پرسنلی طور پر یا لڑکا پرسنل طور پر پاکستان میں آئے اور پکچر بنے ان کی ویڈیو بنے تاکہ ان کے لیے ایک ایمیڈنس ہو بات کیلئے اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں امیگریشن کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہی ہوگا کیونکہ سم ٹائم وہ اس چیز کا پروف مانگتے ہیں چونکہ آپ کا ویزہ تو لگا نہیں وہاں تو پاکستان گیا نہیں تو یہ شادی کیسے ہوگے تو اس کے لیے پروف دینا ضروری ہے اور جو بھی چائے لڑکا یا لڑکی پاکستانی سے شادی کرتے ہیں افکورس ان کو پاکستان اوریجنل کارڈ ایشو کیا جا سکتا ہے اوریجنل کارڈ کے لیے پی او سی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ہاں اگر وہ لڑکی یا لڑکا انڈین ہے یا اسرائیل ہی ہے تو افکورس ان کو پی او سی ایشو نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اگر پی او سی جب ایشو ہو جاتا ہے تو پھر افکورس اس کی بیس پر امیگریشن کے لیے پاکستان کی سیڈیزنشپ کے لیے بھی وہ سپاؤز جائے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور باقی پاکستانی شہری بھی باہر کے جہاں کے لڑکا یا لڑکی وہاں کی امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے کہ پرسلی ویزٹ کریں یا پھر آپ آن لائن بھی شادی کر سکتے ہیں اپیئر ہو کے یہاں پاکستان میں تھو ایڈوکیٹ کو آپ انگیج کریں گے اور اس کے تھو آپ شادی کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیگلیکچر اس کے ساتھ اجازت دیں کر پھر مینیں گے اللہ حافظ